آج ہم ڈسکس کریں گے کلوروکوین کا سٹرکچر اور میلی اس کی آئیوپیک ہم جانیں گے تو آئیوپیک کو سٹڈی کرتے ہیں فرسٹ اف آل آپ لوگوں کو میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں جہاں پر میں نے اس کو سٹرکچر درا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور ساتھ میں ٹرک بھی بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے سٹرکچر درا کرنا ہے تو ابھی ہم جانیں گے آئیوپیک نیمنگ کے ہم آئیوپیک کیسے کریں گے یہاں پر آپ ان کے سامنے آئیوپیک نیم لکھا ہوئے اور پھر اس کے بعد کھینولین ہے یہاں پر جو یہ سٹرکچر ہیں یہاں پر یہ صرف آپ لوگوں نے ایریس کرنا ہے میں یہاں پر غلطی سے لیکھ چکا ہوں تو باقی جو ہے نام صحیح ہیں یہ نام ہے آئیوپیک ابھی اس آئیوپیک نیم کو ہم لوگ نیمنگ کیسے کرتے ہیں پھر یہ نام کیسے بنتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بھی بتانے چاہ رہا ہوں سیمپل سی بات ہے سٹرکچر کو ڈرہ کرتے وقت اور اس کی نیمینگ کرتے وقت آپ لوگوں نے اپنا جو سنٹر ہے وہ جانا ہے جو نیوکلس ہے وہ جانا ہے ابھی جو میں نے لائن سکچ کی یہاں پر یہ عوالہ ہمارا نیوکلس ہے یہ ہمارا کیا نیوکلس ہے جس کو ہم لوگ گھینولین نیوکلس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ گھینولین نیوکلس کہتے ہیں تو ابھی اس نیوکلس کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہے کہ کوینورین جو نیوکلیس ہیں اس کی نیمنگ آپ کیسے کرتے ہیں سمپل سی بات ہے جہاں پر سے نیٹروجیل سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے آپ کا ون ہوگا پھر ٹو، ٹری، فور، فائف، سکس، سیون اور یہاں پر ایٹ ہا جائے گا جو میں نے یہاں پر نہیں لکھا اور یہاں پر بیچ میں جو ہے یہ بریج لائن ہے بریج لائن اس کو آپ لوگوں نے نیمنگ کرتے وقت منشن نہیں کرنا یہاں پر آپ نے نام جب آپ لوگ کرتے ہیں ایو پر ایک نمبرنگ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے نمبر نہیں ڈالنا تو ایو پر ایک نمبرنگ میں ابھی ہم جو سیکھ چکے ہیں وہ ہے ہم نے نیوکلیس جانا ہے جو کہ ہمارا نیوکلیس ہوگا وہ ہم جانیں گے سٹرکچر میں جو پیرنٹ ہے مطلب بلکل بیسک سٹرکچر ہے وہ ہم جانیں گے پھر اس کے بعد جو اس کی سبسٹیوشنز ہیں اس کو جانیں گے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس کیا ہوا ہمارا نیوکلیس ہوا اور بیسک سٹرکچر ہوا جو کہ ابھی ہمارے پاس آگیا سامنے پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے سبسٹیوشنز جاننے ہیں کہ کہاں کہاں پر ہیں یہاں پر سیونت پوزیشن پر سبسٹیوشن ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے فورت پوزیشن پر سبسٹیوشن ہے گوٹ تو یہ ہم نے جان لیے فورت پر کون سا پوزیشن ہے وہ جانا ہے وہ ہے خلورو اور سیونت پر سوری سیونت پر ہمارے پاس خلورو گروپ ہے اور فورت پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بڑھا سا گروپ ہے جو کہ ابھی ہم نومنکلیچر کرتے وقت جانیں گے کہ یہ بڑھا سا گروپ کیا ہے اصل میں تو آتے ہیں ہم ٹورڈس نومنکلیچر کہ نومنکلیچر کیسے سٹارٹ کریں کیسے کریں گے یہ پورشن اگر غائب ہو جاتا تو پہنچا ہوئے گا اینویز کیسے کریں گے سٹارٹ نومنکلیچر سیمپل ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون پہلے پہل نومنکلیچر کرتے وقت آپ لوگوں نے سبسٹیٹیوشن پر فوکس کرنا ہے دی ویری فورسٹ سبسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے پاس فورت پر ہے دوسرا جو ہے وہ خلورو پر ہے سیونت پر جو کہ خلورین ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو سبسٹیوشن ہے جو اگر بڑا ہوگا اس کو پھر بعد میں لکھنا ہے جو چھوٹا ہے اس کو پہلے لکھنا ہے یہاں پر بھی خلورو جو ہیں وہ چھوٹا ہے اور سیونت پر موجود ہیں تو ہم نے لکا سیونت کلورو پھر ہمارے پاس فورت پر ایک اور سبسٹیوشن ہے تو میں نے کہا پہلے آپ لوگوں نے نومنکلیچر کرتے وقت سبسٹیوشن کو فوکس کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہیں آپ نے نیوکلس کی طرف آنا ہے تو پہلا سبسٹیوشن کلورو ہوا جو کہ سیونت پر ہیں دوسرا جو ہیں وہ فورت پر ہیں تو اب یہ فورت پر ہیں اور ایک بڑا سا سبسٹیوشن ہے اگر فورت پر ہو مطلب کوئی بھی ہو لیکن بڑا ہو تو پھر اس کے لئے رول کیا ہے آپ نے اس نمبر کو مشن کرنا ہے کہ کس نمبر پر سبسٹیوشن ہے وہ ہے فور تو اگر بڑا ہے تو پھر آپ نے جو سمال بریکٹ ہیں پرانتس سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر جو اپنوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ سمال بریکٹ ہے پھر اس کے بعد ون میتھائی لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد ون امائل لکھا ہوا ہے یہ پھر کہاں سے آئے سمپل سی بات ہے اگر آپ نے ہماری کلورو کوین کا جو سٹرکچر کی ویڈیو ہیں وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہاں پر جو گروپ اٹیچ ہے یہ پورا گروپ یہ کیا ہے یہ اصل میں اس کی جو ہم نمبرنگ کرتے ہیں وہ ہم یہاں سے کرتے ہیں فروم دس سائیڈ ہم جاتے ہیں سورٹس رائٹ سائیڈ تو ابھی نمبرنگ ہم نے کی تھی نا بتایا تھا وہاں پر کہ یہ ہمارے پاس کاربن نمبر ون ہے پھر ٹو ہے پھر تری ہے پھر فور ہے یہ ڈیش اس لے لگایا تھا تاکہ ہم لوگ اس نمبر کو اس نمبر کے ساتھ مکس نہ کر سکے یہ بھی ون ہے یہ بھی ون ہو کا تھوڑا سی کنفیوزن ہوگی تو ون ڈیش ہم لوگ لکھتے ہیں تاکہ آپ کو کنفیوزن جو ہے وہ نہ ہو جائے اور آپ آسانی سے سمجھ پائے تو ابھی کیا ہوا ابھی نمبرنگ کرتے ہیں اس پوری گروپ کو ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا موجود ہیں کیسے کیسے اس کی نمبرنگ ہوئی ہیں تو یہ پورا گروپ جو ہے یہاں پر ہمارا سارٹ ہوا ون ٹو تری فور کہا آپ لوگوں کو جا پہلے سٹارٹنگ میں کہ ہم نے پہلے پہل سبسٹیٹیوشن دیکھنا ہے پھر اس کے بعد جو ہیں نیوکلیس کے طرف جانا ہے تو پہلا سبسٹیٹیوشن ہمارے پاس سیون پر تھا دوسرا ہمارے پاس فور پر ہیں لیکن فور پر جو سبسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر خود مزید سبسٹیٹیوشنز ہیں مطلب اور اور سبسٹیٹیوشنز ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نمبر یہاں پر دینا ہے جو ہمارے پاس یہاں پر پہلی سبسٹیوشن ہے پیرنٹ کے ساتھ یہ پیرنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایک نیوکلیس ہے تو نیوکلیس کے ساتھ جو سبسٹیوشن ہے وہ فور سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ نے میشن کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جمپ کرنا ہے کہ جو پورا سبسٹیوشنٹ آٹیج ہے اس کے اندر مزید کتنے سبسٹیوشن ہیں تو آپ نے یہاں سے پرنٹسیس سٹارٹ کیا پھر جو سبسٹیوشن ہے اس گروپ میں وہ آپ نے لکھنے پہلے مطلب کیا ہوا فوکس بتانے کا کہ فرسٹ آف آل ہم نے فوکس کرنا ہے سبسٹیوشن کو فرسٹ آف آل ہم نے سبسٹیوشن کو فوکس کرنا ہے اگر سبسٹیوشن کے اندر کوئی سبسٹیوشن ہے پھر اس کو اگین فوکس کرنا ہے تو ہم نے پہلا سبسٹیوشن فوکس کیا وہ ہمارے پاس فور پر جو سبسٹیوشن ہے اس کے اندر مزید سبسٹیوشن ہے تو آپ نے پہلے ان کو فوکس کرنا ہے نمبرنگ کرتے وقت I hope بات سمجھ آ رہی ہے اگر کنفیوزن ہو رہی ہے drop in the comment box تاکہ ہم ایک فیزیکل ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آجائے جس میں ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہو تو تاکہ ہم اس میں پھر آپ کو مزید گائیڈ کریں گے anyways I hope سمجھ آ رہا ہے well تو کیا ہو رہا ہے فور پر سبسٹیوشن ہے تو فور پر ہم نے سٹارٹ کر لیا اس کے اندر مزید سبسٹیوشن آ رہے ہیں تو اسی لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ میں ایک کپ جو چاہیے ہیں تو وہ بھی کبھی کبھی اس میں سے سپ لینا پڑے گا آپ کو تاکہ آپ آپ کے گلہ خوشک نہ ہو جائیں coming to the point تو فور کے اوپر جو سبسٹیوشن ہے ہمارے پاس کیا ہوا فور کے اندر فور پر جو سبسٹیوشن ہے اس کے اندر جو سبسٹیوشن ہے وہ دیکھنا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس فور پوزیشن پر سبسٹیوشن ہے اور ون پر ہیں ون پر ہمارے پاس دو سبسٹیوشن ہے ایک یہاں پر ہیں کاربن جو کی میتائل ہے اور ایک یہاں پر ہیں امائنو دو ہوگے کیوں ہوگے بالکل ہوگے تو ہمارے پاس ون پر میتائل ہیں پھر اسی ون پر امائنو بھی ہیں ون پر میتائل ہیں اور اسی ون پر امائنو بھی ہیں سمجھ آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ون کاربن ہے اس کے برے ایک میتائل ہیں اور اسی ایک کاربن کے ساتھ جو ہیں امائنو بھی ہیں تو ہم اسے لکھیں گے ون میتائل ون امائنو بات سمجھ آ رہی ہے ون میتائل ون امائنو ہوئے پھر اس کے بعد آگے جاؤ فور پر بھی ایک سبسٹیوشن ہے جو کہ ڈائی ایتائل امائنو کی ہے تو آپ نے فور لکھنا ہے پھر اس کے بعد دائٹھائر امائنو بھی لکھنا ہے اور ٹوٹل کتنے کاربنز ہیں اپنے اس کمیشن کرنا ہے کہ 4 کاربن بھی ہے بیوٹائل چین بھی ہیں تو ہمارے پاس جو سیب سیچیوشن ہے فورت نمبر پر وہ کیا ہوا وہ ہمارے پاس ہوا ah یہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ ایک پورا کا پورا سیب سیچیوشن ہے جو کہ فورت نمبر پر اٹیجٹ ہیں تو یہاں تک ہم نے جتنے بھی سبسٹیٹوشنز تھے وہ سیکھ لیا سیون پر تا ہمارا کلورو اور فور پر تا ہمارا یہ پورا گروپ ون میتائل ون امانو فور ڈائیتائل امانو بیوٹال وہ بھی ہم نے سیکھ لیا ابھی کوئی اور سبسٹیٹوشن دکھائی دے رہا ہے بالکل نہیں ہے پھر آئیں گے توورڈز سینٹر یہ ہمارے پاس جو مین نیوکلیس یہ کیا ہے یہ اصل میں اگر آپ لوگ یادوں میں نے بتایا تھا کہ یہ کھینولین کا نیوکلیس ہے تو صرف کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کھینولین آپ کا نام ہو گیا ابھی ایک شارٹ ریویو آپ لوگ سن لیں وہ کیا ہے کہ اس کا آئیو پیک کس طرح بنتا ہے سیمپل آئیو پیک لکھتے ہوگت یا بانتے ہوگت فرسٹ اف وال فوکس کیا ہونا ہے فرسٹ اف وال آپ نے سبسٹیوشن لکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر سبسٹیوشنز ہیں مین رنگ پر جب کا مین رنگ ہے اس مین رنگ کے کون کون سے پوزشن پر سبسٹیوشنز ہیں تو ہم نے جب مین رنگ اٹھایا جو مین نیوکلیس اٹھایا تو ہم نے فور پوزشن پر ایک سبسٹیوشن پایا اور سیون پر ایک اور سبسٹیوشن پایا تو پھر اس کے بعد ہم نے نام لکھنا شروع کر دیا تو جو چھوٹا سبسٹیوشنز تھا وہ ہم نے سٹارٹنگ سے لیا سیون کلورو پھر ایک بڑا تھا جو کہ فور بٹیش تھا تو جب بڑا ہوگا تو آپ نے پہلے اس کا نمبر لکھنا ہے پھر اس کے بعد اسی کے اندر جتنی سبسٹیوشنز ہیں وہ لکھنا ہے تو ہمارے پاس اسی کے اندر جو تھے ون پر دو سبسٹیوشنز تھے ایک میتائل تھا ایک میتائل ایک امائنو تھا پھر اس کے بعد جو تھا فور پر جو تھے وہ ایک ڈائی اتائل امائنو تھا تو وہ ہم نے لکھا پھر اس کے بعد ہم نے سنٹر کا نام لکھا اور آخر میں ہم آگئے اپنے سنٹر جو نیوکلیس ہے سنٹر نیوکلیس اس کے طرف آگئے اور اسی کو بھی ہم نے منشن کر کے لکھ دیا جو ایک ہمارے پاس کہا تھا کوئی نورین تھا ای ہوپ ابھی بات سمجھا گئی ہے اور پھر بھی اگر کوئی کنفیوشن ہیں یا پھر کوئی کوسٹن ہیں کہیں پر بھی تو آپ لوگ ڈراپ کر سکتے ہیں ہم آئیں گے ایک ویڈیو لکچر ایک ساتھ بھی آئیں گے جس میں ہم لوگ دکھتے ہو تو وہاں پر بھی آئیں گے آپ لوگ ذرا گائیڈ کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا کہ یہ ویڈیو صحیح ہیں یا پھر ہم دوبارہ سے آ جائیں ان فیزیکل ویڈیوز کا طرف اگر یہ صحیح ہیں تو یہ میرے لئے بھی آسان ہے اور آپ لوگ کے لئے بھی ہلپ لڑے گا آتر وائز آنا پڑے گا فیزیکل ایک ویڈیو بنانے پڑے گی جس میں ہم لوگ فیزیکل دیکھتے ہوں ویل ابھی صرف آواز سے فائدہ اٹھا لیئے گا تینکیو فور وچنگ ڈاکٹر یو یوٹی لکچرز